نمشکار نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے آج ہمارے ساتھ آمولی ندھی ہیں جو جنسواستے ابھیان سے جڑے ہوئے ہیں اور تمام جنپکشے مددوں پر اور سواست کے مددوں پر یہ سنگرش میں رہے ہیں آج ان سے ہم باتچیت کریں گے ایک بہت لمبی سنگرش میں ان کا سایوگ رہا ہے جو سیلیکوسس سے پیڑت سب سے گریب مزدور جو ہیں اس بیماری سے پیڑت ہوتے ہیں اور یہ ایک جانلیوہ بیماری ہے اس کے بارے میں جانکاری بہت کم ہے لوگوں میں لیکن بہت لوگ اس سے پیڑت ہیں آج کے دن پر ہندوستان میں اور ان کو نیائے دلانے کے کام میں یہ ایک بہت لمبی لڑائی میں یہ جڑے رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آپ کا سواگت ہے آپ پہلے تھوڑا سا اگر ہمیں بتائے کہ یہ سیلیکوسس بیماری ہوتی کیا ہے سیلیکوسس بیسکلی یہ ایک لنگ ڈیجیز ہے اور جو مزدور الگ لگ فیکٹریز میں سٹون کرسنگ میں سیمنٹ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں ان کو یہ پورٹریز میں فانڈریز میں کنسکسن ورکس میں بھی جو کام کرتے ہیں اور جو ڈسٹ انہیل کرتے ہیں انہیل ہونے کے بعد ان کے فیفروں میں یہ ڈسٹ چلی جاتی ہے اور یوزولی ان کی ڈیاغنوسس ٹی وی کی روپ میں ہوتی ہے کیونکہ وہ جو سیمٹمز ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو یہ بیماری ہوتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ نے جہاں سے شروع کی تھی اس لڑائی کو جہاں تک ہم لوگ کو سمجھ ہے کہ گجرات میں مدہ پردیش سے مزدور جو ہے گجرات جاتے تھے وہاں کے فیکٹریز میں کام کرنے کے لیے اور بہت بھاری تعداد میں وہ اس بیماری کے شکار ہوتے تھے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گجرات کام کے لیے کیوں جاتے تھے مدہ پردیش میں ان کو اس طرح کا کام نہیں ملتا تھا اس لیے اور وہ کس طرح کے فیکٹریز میں وہاں کام کرتے تھے یہ جو پورا علاقہ ہے مدہ پردیش کا پچھمی مدہ پردیش کا علاقہ ہے علی راجپور جھابوہ دھار یہ پورے جیلے تھے اور وہاں ہم لوگ سواست کے مدے پہ 989 سے کام کرتے تھے اور وہاں ہی وہ پورا علاقہ ہے جو صدار سروور کے بستھاپیت بھی وہاں سے گئے تھے تو اس سمیں جب ہم لوگ کام کرے تھے تو یہ سمجھ میں آئے کہ بہت سارے مزدور وہاں سے پلائن کرتے تھے کیونکہ وہ مزدوری نہیں ملتی تھی گاؤں میں روجگار کے سادن نہیں تھی کھیتی اتنی نہیں تھی بہت سارے لوگ بستھاپیت بھی ہو چکے تھے تو وہ گجرات گودرا اور بالا سینور میں جاتے تھے کام کے لیے اور چھے مینہ اور سال بھر کے اندر وہ کام سے واپس آتے تھے اور ان کے ڈیتھ ہو جاتی تھی تو دوہجہ چار میں اور پانچ میں ہم نے جب قریب 21 گاؤں کا ایک سرویکشن کیا اور اس میں ہم نے پایا کہ 489 لوگ جو ہیں ان کو سیمٹمز تھی اور ان کو سلکوسیس کی ایکسپوزر ہمیں سمجھ میں ہے اور ہم نے جب پتا کیا کہ کہاں تو وہاں پہ سٹون کرسنگ فیکٹریز میں کواس فیکٹریز میں گودرا بالا سینور میں کام کرتے تھے ڈسٹ انہیل کرتے تھے وہاں کوئی ماسک نہیں ہوتا تھا ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہوتی تھی اور ان مزدوروں کے یہاں آتے تھے تو کافی خرج کرتے تھے اور ان کی ڈیاغنوسیس ٹی وی کے روپ میں ہوتی تھی تو آپ کو ایک چیز پوچھیں اگر کہ ویسے کچھ سابدھانی برتنے کی ضرورت ہیں اس طرح کی مزدوری جو کرتے ہیں ان کے لیے کیونکہ سلکوسیس تو کے بارے میں ہم جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ انجان بیماری ہے اس کے بارے میں بہت ساری جانکاری انتراشی اس طرح پہ بھی اس پہ کام ہوا ہے تو یہ کیا کارن تھا کہ کوئی بھی سابدھانی نہیں بڑھتی جاتی ہے اور جیسے گجرات میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ سارا ایکسپوزیر ان کا ہو رہا تھا تو اس کے کیا کارن ہے دیکھیں اس میں دو چیز ہے کہ سلکوسیس ایک تو مائنس میں ہوتا ہے یا فیکٹری سٹون کرسنگ اور اس میں ہوتا ہے ڈسٹ نہ جائے مزدور میں یہ سب سے پراتھ مکتہ ہوتی ہے تو اس کے لئے ان کو ماس دینا پڑتا ہے دوسرا ہے کہ ویڈ ڈریلنگ کرنی پڑتی ہے کہ ڈسٹ نہ ہو رہے پانی کا چھرکاؤ کرنا ہے بہت یہ منموم چیز ہے کیونکہ پریونسن یہ سب سے بڑا یہ ہے لیکن وہ یہ ساری فیکٹریہ نہیں کرتی تھی اور لوگ اس میں دھول میں کھیر رہے ہیں خاص کا جو دھول کو انپیک کرتے تھے بوریوں میں بھرتے تھے وہ پورا ڈسٹ یہ مزدور انہیل کرتے تھے اور ان کو یہ بیماری ہوتی ہے تو یہ دو جو بیسک چیز ہے جو ہر کتاب میں میڈکل ٹیکس بک سے لے کے سارے چیزوں پر لکھا ہوا وہ اس کی منیٹنگ نہیں کرتے اور جو فیکٹری انسپیکٹر ہوتے تھے جب انسپیکشن کے لئے آتے تھے ان کو کچھ نہیں کرتے تھے اور کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تھا سال میں اینوال چیکپ کے جانچ میں جیرو فیگر آتا تھا کہ سلکو سیس ہے اگر آپ پوری دیس میں آپ ڈاٹا دیکھے تو ہم نے ان ایک ایک مزدوروں کو ڈھونڈا جہاں سے یہ جاتے تھے اور ان کو ڈھونڈ کے ان کی جب ہم نے پوری سربے کی سرکار کے ساتھ جانچ کروائی تو اس میں یہ ملا تو دیش کے آکڑوں میں یہ بتایا جاتے ہیں کہ لگ بگ نا کے برابر ہے سلکو سیس کے کیسس اور آپ نے کئی سو کیس کچھ گاؤں میں ہی پایا اور جہاں تک ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے کہ کئی گاؤں ایسے تھے جس میں لگ بگ آدھے جو پرش تھے جو کام کرنے جاتے تھے وہ یا تو اتنے بیمار تھے کہ کام کرنے کے لائق نہیں تھے یا ان کی موت ہو چکی تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر بتائے کہ گاؤں میں کس طرح کا محول بنایا ہے دردناک استیتی یہ تھی کہ ہم نے 21 گاؤں میں پہلا جو سربے کیا تھا 2005 میں اور اس میں 489 لوگوں کو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا تھا اور ہم نے ہیلڈ دیپارٹمنٹ کے ساتھ سرکاری ہسپٹل میں کیم کروایا تھا اور ڈیاغنوز کیا تھا اور جو ہم نے ایکسپورٹس ہیں انہیں ان کی ایکسریز بھیجی تھی انہوں سے کنفرم کریا تھا پھر سینٹر لیبر انسٹرورٹ جو گورنمنٹ کی باڈی جن اوثرائزڈ ہے ڈیاغنوز کرنے کے لئے ان کی ٹیم نے آکے کیم کیا تو فرسٹ ریپورٹ 2005 میں ہم نے راستی امانہ عدیقاریوں کو سمیٹ کیا تھا لگ بک کچھ گاؤں اجڑ سے گئے ملگ گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے اس بیماری سے اب ابھی جو ہمارے کچھ گاؤں ہیں دھیانہ بھولوٹ ایسے علی راجپور کے جو گاؤں ہیں اس میں آدھی سے آدھیک جن سنکیاہ اور جو ایز گروپ تھا یہ 18 سے 25 سال کا ایز گروپ تھا اور جب وہ لوٹ کے 6 منہ سے بعد میں آتے تو ان کے 40 سے 50 سال کے عمرے ہوتی تھی کیونکہ جو پورا ورکنگ ایز ہے اور جو پیسہ ان کو ملتا تھا 50 سے 80 روپیہ اور یہ وہی سمیں ہے جب ایز دیس میں ایناری جی آیا تھا نرے گا کے نام پہ گاؤں میں لوگوں کو کام دیا جا رہا تھا پلائین کی استطیق یہ تھی کہ 80 سے 80-85% پلائین تھے گاؤں گاؤں میں تالے لگے ہوئے تھے اور اس سمیں ہم نے یہ سروے کیا تھا اور ابھی ہم لوگ نے جو پارٹ آف سپریم کورٹ کمیٹی جو ہم جاج کرنے سیوپوری گئے تو وہاں ہم نے ایک گاؤں میں ڈیر سو مہلائیں نکالی جو ویڈوز تھی پپلا کھیری مزہرہ یہ ویڈوز ویڈوز بولا جاتے ہیں اور وہیں مائنس ہے اور وہ مائنس کا ریکارڈ مائنس ڈپارٹمنٹ کے لسٹ میں نہیں ہے اور یہ بیماری لگ بگ لا علاج ہے اگر پوری طرح سے پکڑ لے کسی کو اور سابدھانی نہیں بڑھتے جائے تو یہ لگ بگ لا علاج ہے یہ صحیح ہے دنیا کے سب سے پورانی بیماری مانا جاتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے موت بلکل نصیت ہے اور سرکار ہمیشہ ڈیاغنوسیس ٹی وی کے لئے بولتی کہ اگر وہ ٹی وی بولیں گے تو کوئی جمع دار نہیں ہوگا سلکوسیس بولیں گے تو جمع داری تیہ ہوگی اس لئے اس کو کرتے ہیں اور اس کے باتے تھے کیونکہ لنگ ٹرانس پرنٹیس آج کل ایڈواز آگے لیکن آدھیواز کے مزدور کہاں سے کر پائے گا تو وہ فیفروں میں جاتا ہے اور فیفروں میں جانے کے بعد یہ بھی گھٹنا ہوئی ہے کہ کچھ مزدور کی مرتو ہوئی ہے مزدور کے بعد ان کے فیفریں نہیں جل ہیں لوگوں نے آری سے چیرہ اس میں سفید پاورڈر نکلا ہے اور وہ پاورڈر لے کے ایک مئی مزدور دیواز کے راستے مانو عدیقار ایوگ میں مزدور آئے تھے اور وہیں سے اور سرکار نے اس پر کوئی کروائی اور یہ موت جو ہے کہا جاتا ہے کہ بہت بہنک قسم کی موت ہوتی ہے کیونکہ دھیرے دھیرے سانس لینے کی شمتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ لوگ جب لوٹ کے آتے ہیں تو آلماسٹ کھٹیا پر پڑ جاتے ہیں اور وہ کام کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے ان کی اور سانس چلنا بند ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے اور کھٹیا پر کے چھے بنا سے سال سے دیر سال میں ان کے موتیں ہو جاتی ہیں ہم لوگوں نے تین گاؤں میں تین جیلے کے ایک سو پانچ گاؤں کا سربے کیا اکیس گاؤں میں فور ایٹی نائن لوگ ملے تھے اور ابھی سترہ سو اکیس کیسز ہیں جس میں فائیو ایٹی نائن لوگ کے ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ پورا ایز گروپ آپ دیکھیں گے ایٹین ٹو ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ یہ سننے میں آتا ہے کہ انہی چارسی تک نے اس پر کچھ کاروائے کرنے کی بات کی لیکن گجرات سرکار اور مل مالک جو ہیں یا جو کنسٹرکشن سائٹ چلاتے ہیں ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا کچھ محافظہ دینے میں یا کوئی ریسپونسیبیلٹی لینے میں یہ صحیح ہے یہ ہمارے اگر اٹیرہ دوہزار پانچ میں ہم نے پورا سنگھر شروع کیا تھا آج دوہزار اٹھارہ میں ہم بیٹھے ہیں لگ بک تیرہ چودہ سالوں کا سنگھرز دیکھے تو اس میں دو تین چیز بہت امپورٹنٹ ہی کہ پہلی ہم نے دوہزار پانچ میں اس کام کو شروع کیا ہم سرکار کے ہر ڈیپارٹمنٹ کے پاس گئے سب کوئی ہمیں نیاین نہیں ملا تو ہم راستی مانو عدیقارہ یوگ کے پاس گئے دوہزار چھے میں راستی مانو عدیقارہ یوگ نے اس پہ سارے راج سرکار کو لکھا گزرات کو مدی پردیس کو دو دوہزار آٹھ میں ہم لوگ سروچے نیالے میں گئے دوہزار نو میں سروچے نیالے نے اینے چار سی کے ریکومنڈیشن کو پالن کرنے کے لئے بولا اور راستی مانو عدیقارہ یوگ نے گزرات سرکار کو محافظہ دینے کے لئے بولا اور مدی پردیس ساسن کو پنرواز کے لئے بولا دوہزار دس میں راستی مانو عدیقارہ یوگ کا آرڈر آیا دوہزار دس سے چودہ تک آپ اس تیتی دیکھیں کہ مدی پردیس ساسن نہ گزرات ساکرسن نے کوئی کاروائی نہیں کی اور راستی مانو عدیقارہ یوگ کہ انہوں سنسا کو گزرات نے ماننے سے منع کر دیا دو سو ترک کیا تھا کیا ترک دیا کی جو مانو عدیقار سنسا ترک وہ صاف تھا دو سو ارتیس لوگ پہلی لوٹ میں آئی تھی لسٹ ان کو تین لاکھ روپے کا محافظہ دینا تھا ترک یہ تھا کہ یہ لوگوں کے مانو عدیقار کا اولنگن ہوا ہے گزرات سرکار کا کہنا ہے کہ یہ مدی پردیس کے لوگ ہیں مدی پردیس جانے راستی مانو عدیقارہ وہ کہنا تھا چونکہ فیکٹری گزرات میں تھی تیس فیکٹریوں کا ابھی سینٹر پولیسن کنٹرول بورڈ نے اسیسمنٹ کی ہے تیس میں ستائیس فیکٹری آئیس ہی ہیں جو سارے انورمنٹر لارڈز کا فالو نہیں کر رہی ہیں اور چار سال انہوں نے فائل اٹھا کے فیک دی تو گزرات سرکار کا مکھیتہ یہ کہنا تھا کہ یہ ہماری سمسیا نہیں ہے ہمارے لوگ نہیں ہیں مدی پردیس اور مدی پردیس سرکار کیا کہتی تھی مدی پردیس سرکار کو چکے مانو عدیقارہ یوگ نے بولا کہ آپ کو خالی پونرواس کرنا ہے محبزہ تو گزرات کو دینا تو مدی پردیس سرکار نے ہمیں پونرواس کرنا ہے مدی پردیس سرکار نے بھی پونرواس کے نام پر کچھ بھی نہیں کیا اس کی افیڈیوٹس فائل ہو چکے ہیں فیک افیڈیوٹس آج کی ستھی کیا بنی ہے ابھی کچھ محبزہ ملا ہے یہ ہے کہ دوہزار چودہ میں فائنلی راستے مانو عدیقارہ یوگ سپریم کورٹ میں ہمارے کیس میں انٹروین کی سرکار نے افیڈیوٹس فائل کی مدی پردیس سرکار نے فیک افیڈیوٹس فائل کی تھی انہوں نے بولا تھا کہ سات سو پچاس روپیہ ہر ویڈیوز کو ہم دے رہے ہیں بارہ سو روپیہ کا پینسن دے رہے ہیں نرے گا ہم چلا رہے ہیں سرکار کیس کے کیمز کر رہے ہیں نہیں کر رہے تھے جیرو تھا ساری فیک افیڈیوٹس فائل کی گئی تھی دوہزار چار مئی دوہزار سولہ کو فائنلی سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ گزرات کو پیسہ پی کرنا پڑے گا فائنلی اس کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد فائنلی گزرات سرکار نے دو سو ہرتیس لوگ کو تین لگ کا محبزہ دیا مدی پردیس ساسن نے فیک افیڈیوٹ فائل کی تھی سروچ نیالے نے کمیٹی بنائی میں اس کمیٹی کا سدس رہا اور اس میں ہم لوگ نے یہ پروف کیا کہ کس 2.7% اینہ ری جی ہے دوہزار چودہ پندرہ میں چل دیتے ہیں تو اس پر ادھیکاریوں پر کوئی کاروائی ہوئی ہے کیا سپریم کورٹ کی کمیٹی نے اپنی ریپورٹ دی ڈیسٹک لیگل سرویس آتھریٹی نے اپنی پوری ریپورٹ دی ہے سپروچ نیالے پر معاملہ بیچار دین ہے ابھی اس کی سنوائی ہونے والی تیبیش تاری کو ڈیٹ بڑھ گئی ہے اگرس فرسٹ ویک میں اس پر معاملہ ہے لیکن اس میں پورے فیک ایبیٹیویٹس پر اگلی ہیئرنگ میں ہم ایکسپیٹ کر رہے سنوائی ہوگی لیکن اس معاملے سے یہ جرور ہوا کہ مدی پردیس کی اسی تین جیلوں کا کیس نہیں بلکہ مدی پردیس سے دس سے بارہ جیلے پنہ چھترپور ویدیسہ منصور جو ابھی بہت سفہمہ سے منصور 676 ڈیٹس پچھلے تیس سال میں ہوئی ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا شاید کہ یہ تو ابھی کیونکہ آپ لوگوں نے اس پر کچھ جانچ کی اس پر کاروائی کرنے کی کوشش کی کچھ علاقوں میں لیکن یہ پورے ہندوستان میں اس طرح کی ستی بنی ہوگی ہم نے دوہزار سولہ میں سوچنا کا ادھیکار میں آٹی اے میں ڈالا تھا کہ ہندوستان میں کتنے کیسے سیلیکوزیس کے ہمارے پرس قریب دھائی سو کیسے کی لیسٹ ہے پورے دیس صرف صرف دوہزار پانچ سے دوہزار سولہ تک یہ چھتیس راجیوں کی جنکاری آئی اور تین سو پچیس سلیکا مائنس کی لیسٹ آئی جو کہ مہاراستہ میں بیہار میں کئی جگہ ہیں وہاں جیرو کیس آتی ہیں سترہ سو ہزار لوگ پیڑیت ہوں گے آج کے دن سترہ سو ایک کس تو ہمارے پاس ہے قریب ہم نے آٹھ ہزار تو مدیپردیس میں اڈینٹیفائی کیا ہے ابھی ڈی جی ایم ایس کے خود کی ریپورٹ آئی ہے جس میں قریب قریب چار لاک کیسے ایکسپوزڈ ہیں سلیکوزیس سے جس میں اگر ہم کالکولیٹ بھی کریں ایس پر سپریم کورٹ کمیٹی اور این آئی ایج کی ڈاٹا سے تو فورٹی پرسنٹ تو کنفرم کیسے ہوں گے تو قریب ڈیر لاک سے دو لاک کیسے تو کنفرم کیسے ہیں تو یہ جو جڑ ہے اس بیماری کا جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اس کا پریونشن ہی ایک ماتر اپائے ہے تو اس کے لیے یہ کیس چلتے ہوئے کچھ کاروائی کرنے کی کوشش ہوئی ہے کیا یا پہلے جیسے استیتی بنی ہوئی ہے اور لگاتار اس طرح کے مزدور جو ہے وہ پیڑیت ہوتے رہیں گے ان کی موت ہوتی رہے گی اور ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ تک وہ دھکے کھاتے رہیں گے اس میں تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خاص کر راستے مانو ادھکار ہے یوگ نے پورا ایک پریونٹیو میکنیزمز کے لیے پوری گائیڈ لینز دی ہے پارلیمنٹ میں ریپورٹ اسپیسل ریپورٹ اون سیلکوسیس پارلیمنٹ میں دی گئی ہے ہر لیور لوج میں کیسے آپ بدلاؤ کریں گے یہ بولا گیا ہے لیکن سرکار نے ابھی سارے جو مزدوروں کے کانون نے اسی ختم کر کے اس کے چار کورڈ میں لے آئی ہے اس پہ اگر ہم آخر میں تھوڑا بات کرے کہ آپ کے کہنے سے یہ لگ بگ نکل کے آ رہا ہے کہ اس سنگست سے کم سے کم تھوڑی بہت جانکاری تو بنی ہے لیکن ابھی بھی جہاں پہ کاروائی نہیں کی جاری ہے اور اس انظر میں اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ابھی جو لیور لولز میں بدلاب لائے جا رہے ہیں کانون میں بدلاب لائے جا رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا اس طرح کے اس طرح کے کیسے دیکھیں یہ جو پورے کیسے تھے ہمارے یہ سب اسنگتھت کامگاروں کا کیس تھا آج 70-80% اسنگتھت کامگار پورے ہندوستان میں اور مائننگ میں ہم نے 40% کیا ہے ابھی کے لاؤں میں اتنی پراؤدھان نہیں تھی جو تھوڑی بودھ گنجائز تھی کہ لوگوں کے پاس ESI میں کم سے کم لیور ایکٹ میں اور ورکنگ ورکر کمپنسیسن ایکٹ میں کچھ پرویزنس مل جائے گی اب یہ جو چار کوڈ لا رہے ہیں جس میں ایک کوڈ ہے اکوپیشنل ہیلتھ ان سیفٹی کوڈ جس میں وہ بول رہے ہیں کہ سارے چیز ختم ہو جائے گیا یہ آپ کو پے کرنا ہوگا انسورنس آپ کی پوری جو جبابداری ہے سرکار کی ختم ہو جائے گی جو سیس پیدا ہوگا جو مائننگ سے اور جو فیکٹری سے اس سے لیور کے بینیفیٹس کریں گے لیور انسپیکٹر کا جو رول تھا وہ ختم کر کے لیور فیسلیٹیٹر ان کو بنا دیا گیا ہے کاروائی کے نگنے کر دیئے اور کوئی مائپنگ نہیں آج ہندوستان میں ہمارے پاس مائنز کتنی ہے فیکٹریز کتنی ہے کتنے اناؤنگائز نہیں ہے مزدور کتنے ہیں اس کی لیسٹ نہیں ہے آج تو ہم لوگ صرف کر دیا ہیں سرکار ختم کر رہی ہے نئے کانون جو بن رہے ہیں کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سرکار جو ہے اپنے جمعیداری کو ختم کر رہی ہے اور بازار کے لوجک پر اب مزدوروں کو اپنے علاج کے لیے اپنی طرح سے کوشش کرنے پری یہ وہی سرکار ہے جتنے چار سال کے پہلے ایک معاملی دو سو ورتیس لوگوں کو تین لاکھ مواب جب وہ چھوٹا ستھا جو فیک دی تھی آج وہ سرکار یہ بول رہے ہیں کہ مزدور مرتے رہے ہیں کسان مرتے رہے ہیں کسانوں کے زمین ہم پورے فیکٹریوں کو کمپنی کو تھرمل پاور پلانٹ کب ہم نے کیا ہے پورا ان کو دیتے رہے ہیں مزدور لگاتار مرتے رہے ہیں ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے نہ ان کے پرتیبندہ کو پائے وہ کر رہے ہیں سرکار اور بڑے بڑے ایسیز اور وہ لارہی ہیں جہاں سے یہ کانچ بنتا ہے لیکن جو مزدور ان فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے کوئیس بھی پراؤدھان نہیں اور جو پراؤدھان تھوڑے بہت بچا تھا جو تھوڑے بہت ایڈنٹیٹی کارٹ دینے کی استطحیق تھی اس کو بھی پوری طریقے سے ختم کر رہی ہے اور ایکٹ میں پرویزن ہی ختم کر رہی ہے دھنباد ہمارے سے بات کرنے کے لیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سنگست جاری رہے گا یہ صرف مدبہ دیش کا نہیں ہے پوری دیش کا ہے نیوز کلک کے ساتھ رہنے کے لیے آپ سبی کو دھنباد دیکھتے رہی ہے نیوز کلک